اور اب مہلاؤں کی شرکشہ کے لیے خانون اور بھی سخت ہوگا اس نئے بل کو آج کیابینٹ کے سامنے مندوری کے لیے رکھا جا سکتا ہے اس نئے کرمنل لاؤس انشوثن بل دوہزار تیرہ میں کڑی سزا کا پرابدھان ہے ساتھی ریپ تحت آنے والی واردات کا دائرہ بھی کافی بڑھا دیا گیا ہے لیکن بل میں سب سے اہم پرابدھان یہ ہے کہ سہمتی سے شررک سنبند بنانے کے عمر اٹھارہ ساتھ سے گھٹا کر اب سولہ سال کی گئی ہے دلی کی سڑکوں پر بلند کی گئی مہلاؤں کی آواز کھائی نہیں جائے گی مہلاؤں کی شرکشہ کے لیے کڑے قانونی پرابدھان کی دیش بھر سے اٹھی مانگ بے اثر نہیں رہے گی سرکار نے مہلاؤں کے خلاف ہو رہے اپراد کو رکھنے کے لیے جو نیا کرمنل لاؤس انشوثن بل دوہزار تیرہ تیار کیا ہے وہ کیبینٹ میں رکھا جائے گا تاکہ جلد سے جلد اسے سنسط کی منظوری مل سکے اور ہندوستان میں مہلائیں خود کو سرکشت محسوس کر سکے نیا کرمنل لاؤس انشوثن بل دوہزار تیرہ میں کئی طرح کے بدلاؤں کیے گئے ہیں مسلن بل میں سہمتی سے شارک سممند بنانے کی عمر 18 سے گھٹا کر 16 سال کیے جانے کا پرابدھان ہے نئے کانون کے عمل میں آنے کے بعد یون ہنسہ کے بدلے ریپ شبد کا استعمال ہوگا اور نئے کانون میں ریپ کے تحت آنے والی وارداتوں کا بھی دائرہ کافی بڑھا دیا گیا ہے مسلن مہلائوں کا پیچھا کرنا، ان پر تیزا پھیکنا، بھدے اشارے کرنا اور غد منشا سے چھونا بھی اب ریپ کانون کے دائرے میں آئے گا حالکہ اس نئے کانون سے بھی سنہ کے جوانوں کو تناؤگرس شیطر میں ملنے والی چھوٹ برکرہ رہے گی نئے کانون کے بعد اپتال، نرسنگھوم، سرکاری اور گیر سرکاری میڈیکل سنٹر پیڑت مہلائوں کا علاج کرنے سے اکار نہیں کر پائیں گے اور ایسا کیا تو کڑی سزا ملے گی امام کانونوں کے باوجود مہلائوں کے پرتی اتیچار اور پیڑن کے ماملے دن بہ دن بڑھتے ہی جارہے ہیں ہر طرف اور کڑے کانون بنانے کی بقالت ہو رہی ہے سلسلت کانون بنانے میں بھی لگی ہے لیکن ان کانونوں کا تب تک سختی سے پارن نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ سماج ہی مہلائوں کے پرتی اور زیادہ سمویدرشی نہ ہو جائے نئے کرمینل لاؤ سنشودن بل 2013 میں یہ بھی پرابدھان ہے کہ پیڑت مہلائوں کا بیان صرف مہلہ پولیس افسر ہی درج کر سکتی ہیں ریما پھاراشر کے ساتھ سندیپ سون وکر دلی آج تک